کریسپی کرنچی باہر سے اور اندر سے ویجیٹیبل اور چکن سے بھرے ہوئے مزے دار رول اور وہ بھی ہیلڈی گھر کے بنے ہوئے کھانے کے لیے جی آپ یہ ریسپی ہے جی آپ بھی سٹارٹ کریں بہت اچھے اور بڑے مزے کے بنتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے جی دو ٹیبل سپون آئل کا اور اس میں ہم نے ڈالی ہے گاجر یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے تین گاجرے ہیں ان کو ہم نے اس طرح چاپ کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے آپ نے بھی ایسے ہی کاٹ لینی ہے اور ان کو آپ نے آئل میں ہلکا ہلکا ایسا کہتے ہیں ساتے ٹائپی کرنا لیکن درہ گاجروں کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے ان کو ایک منٹ کر لی جئے گا اور پھر ہم نے جی شیملا میرچ ایک ہے اس کو ہم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا تھا اور اس کو بھی ایسے ہی آپ نے شیملا میرچ کو بس ہلکا سا آپ سمجھنے کہ کوئی دس سیکنڈ ہی آپ نے چمچھ لانا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی سافٹ ہو جاتی ہیں گاجر کو ذرا لگتا ہے ایک دو منٹ اور جی اب ہم نے اس کو بھی دیکھیں اچھی طرح اس کے اندر مکس کر لیا ہے ڈالیں گے ہم چکن یہ ہے اوبلا ہوا اور یہ 250 گرام چکن ہے اور میں نے ویسے اس میں زیادہ ڈالا ہے لیکن آپ 250 گرام ڈال لیں تو میرے بچوں کو زیادہ ہوتا ہے سبزیوں کے اندر یہ آئے تو اس کو بھی ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نان سٹک پین نہیں ہے اس لیے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے کہ یہ چکن ساتھ نیچے لگ رہا ہے تو بس ایسے ہم نے یہ سارا کچھ جو ہے ایک دفعہ مکس کر دینا ہے اور ہم ڈالیں گے کیبیج کیبیج جس تھی بعد میں ڈالی ہے کہ اس کو تو بلکل ہی ہلکا سا ہم نے سوتے کرنا ہے زیادہ اس کو ہم نے جی فرائی وغیرہ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اب ان سارے چیزوں کا ہم نے کر لیا ہے اچھی طرح مکس اور یہ جی ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں مکسٹر کتنا ہرابرہ سا اور پیارہ سا لگ رہا ہے جو سبزیاں ہیں آپ کو پتا ہے ان کے بہت سے فائدے ہیں ویسے تو بچے کھاتے نہیں ہیں لیکن اس طرح چلیں سب کھا لیں گے اور یہ دیئے ہم نے ڈالیا ہے چیلی ساس یہ آپ نے دو ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر ڈال لینی ہے بڑا مزیدار سا اس کا ذائقہ آئے گا اور یہ ہے جس سویا ساس ہماری تقریبا ہتم ہی ہونے والی تھی اور یہ بھی آپ نے دو ٹیبل سپون ڈالی ہے میرے نیو میں سے بھی بعد میں ڈال لیے تھی ٹھیک ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے سرکہ سرکہ آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے یہ بھی وائن ٹیبل سپون آپ ڈال لیں اتنا اس کے لئے کافی ہوگا اور یہ بڑا مزیدار سا ہمارا جو مکسچر ہے تیار ہوگا اور بڑا اس کا ذائقہ آئے گا رول کے اندر ان سب چیزوں کو ہم نے کر لیا ہے اچھی طرح سے مکس اور یہ جی ہمارے پاس وہ ایک اور ہوتی ہارڈ ساس وہ ہے یہ بھی میں نے ڈالی ہے جی دو چمچ آپ دیکھ رہے ہیں ساسیز کے ساتھ ہمارے جو یہ ویجیٹیبل کا کلر ہے کتنا زبردہ سا ہو گیا ہے اور ایک اور بات میں نے ابھی اس میں کوئی سالٹ وغیرہ نہیں ڈالا وہ اسی لئے نہیں ڈالا کہ پہلے ہم اس میں ساسیز ڈالیں گے ان کے اندر سالٹ موجود ہوتا ہے پھر اس میں اس کے بعد ہم تھوڑا سا جو سالٹ وغیرہ ہم نے ڈالنا ہے وہ ڈالیں گے یہ دیکھیں دی وان فورتھ ٹی سپون ہے یہ سالٹ کا اور یہ میں نے اس میں ڈالا ہے یہ اس کے لئے بہت کافی ہو گیا اور یہ کالی میرچ ہے یہ بھی میں نے وان فورتھ ٹی سپون اس کے اندر ڈال دی ہے اور یہ جی وائٹ پیپر بھی تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال لی ہے وان فورتھ ٹی سپون اس کا بھی ایک اپنا زبردہ سا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردہ سا خوبصورت ہمارا جی مکسٹر تیار ہو گیا ہے تو اس کا جو میں اس کو ذرا ڈرائی کر رہی ہوں کہ اگر اس میں کوئی تھوڑا سا آپ کو دیکھ رہے ہیں ساس ڈال کے جو پانی وغیرہ بنا تھا وہ اچھی طرح جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں سارا مکسٹر جو ہمارا تقریباً رڈی ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہمارے کافی زیادہ میرے تو تقریباً تھرٹی رول تیار ہو گئے تھے آپ کے بھی تیار ہو سکتے ہیں ان کو اب آپ جی ہم لیں گے یہ رول کی شیٹ اور یہ جو ہم نے میدے کا گول بنایا تھا لئی سی بنا لیتا ہے پانی اور میدہ ڈال کے وہ ہم نے تیار کر لی ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مکسٹر کو اب آپ دیکھ لیں کچھ لوگ مختلف طریقے ہیں رول بنانے کے اور آپ کون سا طریقہ آپ کو صحیح لگے گا میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی تو آپ ان دونوں کے ساتھ ٹرائی کیجئے گا جس جو آپ کو زیادہ آسان لگے تو آپ اس کے ساتھ رول بنا لیجئے گا یہ دیکھیں یہ بہت یہ بھی بہت آسان ہے تو اس سے دیکھیں جی کتنا زبردست سا ہمارا رول تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کے شکل بنی ہے یہ بھی بہت آسان سا طریقہ ہے ایک اور میں طریقہ آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو ذرا اس طرح ٹرائی اینگل کی شیپ میں رکھ لینا ہے اور اس طرح آپ جی مکسٹر ڈالا ہم نے اس کے اوپر اور اس کو ہم کریں گے اس طرف سے فولڈ اور پھر اس کے دونوں سائیڈز پہ ہم جو ہے وہ لیل گا لیں گے جو گھول ہم نے میدے کا تیار کیا تھا یہ اس طرف سے رول کیا اس کو اور اس طرف سے کیا اور آپ جی ہم لگائیں گے میدے کا بیٹر سا تاکہ یہ جو ہے اچھی طرح سے جھوڑ جائے ہمارا رول اور کھلے نہ اور ویسے یہ کھلتے بھی نہیں ہیں بہت اچھی طرح سے بند ہوں گے یہ دیکھیں یہ بھی زبردست رول تیار ہو گیا ہے ایسے ہی ہم نے سارے رول تیار کر لیے تھے آپ بھی یہ دیکھیں کتنے زبردست اور پیارا سین کا کلر آیا ہے آپ نے بھی ایسے ہی رول بنا کے رکھ لیے ہیں اور ان کو آپ اچھی طرح سے پہلے ان کو فریز کر لیں فریز کرنے کے بعد آپ ان کو کسی شوپر وغیرہ میں یا بے ڈبے وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں آرام سے اس طرح ٹری رکھیں گے تو پھر وہ اس میں جگہ بہت زیادہ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ فریز ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے سارے بنا کے فریز کر دیا تھا یہ جی اب ہم پہلی افتاری کے لیے فریز کر رہے ہیں اور آپ نے بھی ان کو اسی طرح بنانا ہے اور ہمیں کمنٹ بھی کریے گا آپ کے کیسے بنے ہیں بہت مزیدار ہمارے رول بنے تھے اور رمضان شروع ہو گیا آپ سب کو رمضان کی مبارک اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے اور اس رمضان کو اچھے درہ سے گزارنے کی تفیق عطا فرما ہے آپ اچھے اچھے کام کریں نیکیاں کریں روزہ رکھیں روزہ رکھیں نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں کیونکہ سب سے کہتے ہیں جو افضل کام ہے نا رمضان میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے یہ ہے کہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم اتنے قرآن پاک پڑھیں تو اتنے پڑھیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پانچ دس قرآن پاک ختم کرنے ہیں میں نے تو یہ بھی کافی سنا ہے علماء وغیرہ سے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ افضل ہے کہ آپ خوشحالحانی کے ساتھ اچھے طریقے سے جتنے بھی پیجز ایزیلی آرام سے پڑھ سکیں اور اگر دوڑ دوڑ کے آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا خود نہیں سمجھا رہا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے تو وہ بھی چلیں اچھا یہ ہے کہ کوشش کریں ٹھہر ٹھہر کے اور اچھے طرح سے قرآن پاک پڑھیں یہ دیکھیں باتیں کرتے ہیں ہمارے رول تیار ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کرنے کی تفیق عطا کریں اللہ تعالیٰ صاحب کو خوشیاں دیں اور ہمارے لئے بھی دعا کریے گا ایسی ریسپی بنا کے شیئر کیجئے گا لائک کریے گا